موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کا بہت شکر گزاروں اور سب سے خاص طور پر ملک تلت سوہل صاحب کا کہ انہوں نے مجھے ایف پی سی سی آئی کی جو سیکنڈ میٹنگ ہوئی ہے میکو کارٹن فیکٹری لودھرہ میں پنجاب ریجنل سٹیننگ کمیٹی آن کارٹن اینڈ ٹیکس ٹائل اس میں مدو کیا اور اس میں ہمارے تیس پینتیس کے قریب شورکہ تھے اور ایک بہت پروڈکٹیو اور ایک بہت ڈائریکشنل گفتگو ہوئی وہاں پہ کہ جو کارٹن کی بربادی اس ملک میں ہو چکی ہے اور اس کو دوبارہ سے کیسے ہم اس عروج پہ لاسکتے ہیں جہاں پہ کبھی تھی یا اس کو ہونا چاہیے ایک بات جو بڑی اس پورے میں تھی کہ یہ ہو سکتا ہے پورے جو میٹنگ کے دوران چار پانچ گھنٹے میٹنگ چلی تھی کہ دو بیس ملین بیل جو ہے نا وہ پرابلم نہیں ہے اس ملک میں لانا بلکل پرابلم نہیں ہے لیکن اس کے لئے جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ اس لیول کا انٹرسٹ لے جو لینا چاہیے اور ایک بات یونینیمسلی جو وہاں پہ ڈسکرشن ہوئی اور ایک بات جس پہ سب لوگ متفق تھے وہ یہ تھی کہ اس ادارے کو جو یہ کورٹن ہے اس کو تباہ کرنے میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ کورٹن کے اداروں کا ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے چونکہ یہ کہانی ایک دن کے تو ہے نہیں یہ کہانی شروع ہوتی ہے دو ہزار چھے سے انیس سو پچانوے جب پاکستان اور انڈیا کی کورٹن کی پروڈکشن ایک جیسی تھی اگر یہاں پہ ایک کروڑ بیلز پیدا ہو رہی ہیں تو ایک کروڑ بیلز انڈیا میں پیدا ہو رہی ہیں آج وہ چار کروڑ کے نزدیک آس پاس وہ بیلز پروڈیوز کر رہے ہیں اور ہم لوگ چھپن لاکھ وجوہات کلیر ہیں کہ ان کے لوگ یا ان کے اداروں نے کام کیا اور ہمارے اداروں نے اور ہمارے لوگوں نے ایک تباہ و بربادی کی اور اس پہ میں کوئی دو پروگرام کر چکا ہوں اور میں نے ڈاکٹر خالد عبداللہ کے بارے میں اور جو پی سی سی کے وائس پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر تادپور جو کہ اب آئے ہیں اور اس سے پہلے دو ہزار تین آن ورڈز ایڈ ہاکیزم جو چل رہا ہے اور پی سی سی ایک واحد ادارہ ہے جو اس پورے کورٹن کے سائیکل کو کنٹرول کرتا ہے کیونکہ اس کا بیش اس کا جو بیس ہے وہ بیج ہے اس کا بیس جو ہے وہ پیسٹیسائیڈ ہے پیسٹیسائیڈ اور بیج انتہائی ناکوس ہیں چونکہ دو ہزار چھے کے بعد اب آپ کو میں ایک گراف دکھاؤں گا پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ گراف جو ہے وہ زگزگ انداز میں ہے کہ اگر ہم دو ہزار پانچ چھے کے اندر ایک کروڑ ستائیس لاک بل پروڈیوس کرتے ہیں اور دو ہزار چودہ کے اندر ہم نے ایک کروڑ سنتالیس لاک کی تو ہمیں ایک کروڑ بیس لاکھ ایک کروڑ انیس لاکھ ہم زگزگ چلتے جا رہے ہیں اور پھر دو ہزار چودہ کے بعد ہمارا ڈراؤپ شروع ہوتا ہے اور ہم چھپن لاک بل پہ آ جاتے ہیں کسی کے کان پہ جو نہیں رنگ تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور جو ادارے اس کے ذمہ دار ہیں ان سے کوئی پوچھ کچھ ہی نہیں ہوتی ان سے کوئی بات ہی نہیں کرتا چودی انور صاحب کسان اتحاد کی چینرمنٹ شریف لائے تو انہوں نے اپنے دل کے فپولے وہاں پہ جو ہے نا کھولے انتہائی تکلیف دے اور disappointment والی بات کی اور بات جا کے ایک ہی جگہ پہ جا کے کھڑیے گی گورنمنٹ کے ادارے بھلے وہ زراعت کے ادارے ہوں یا کورٹن کے ادارے ہوں اور کوئی بھی ادارہ ہو وہ corruption اور nepotism کا شکار ہے ہمارے ہاں تین کورٹن ویسے اس ملک میں پانچ کمیشنرز ہوتے ہیں جس میں ایک کورٹن کمیشنر ہوتا ہے ایک ویڈ کمیشنر ہوتا ہے ایک شگر کین کمیشنر ہوتا ہے ایک پوری ذرا جو اس کے علاوہ فصلے ہوتی ہیں ان کا کمیشنر ہوتا ہے تین کمیشنر تو کرسز ہیں کورٹن کمیشنر جو ابھی پوری ایک سٹے کی گیم چل رہی ہے اس میں جو سب سے بنیادی کردار ہے وہ کورٹن کمیشنر کا ویڈ کمیشنر جس نے غلط رپورٹیں دیں اور آج کیا ہوا اس غلط رپورٹوں کی بیس کے اوپر اٹھائی سو رپیہ پر من ہم نے یوکرین اور باقی جگہوں سے ہم نے امپورٹ کی جبکہ ہمارے اپنے ملک میں دو دو اپریٹ چل رہے ہیں اٹھارہ سو پنجاب دے رہا ہے اور دو ہزار جو ایس اندھ دے رہا ہے کیا بجائے اب باہر والے کو تو اٹھائی سو دینے کو تیار ہے مطلب آپ کی پولیسیز ہیں اوپر تک جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں ای سی سی نے فیصلے کرنے ہیں تو یہی لوگوں نے ان کو پہلے بھی غلط آداد و شمار دیئے غلط پولیسی دی اور آج بھی یہی کوئی کچھ کر رہے ہیں کوٹن کی بربادی کی پوری ذمہ داری کوٹن کمیشنر خالد عبداللہ کے اوپر ہے دونوں ہوتے اس آدمی نے رکھے ہوئے تھے اور وہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی تھی اور ہر آدمی نے میری پیٹ ٹھونکی اور ہر آدمی اس بات کے اوپر میرے ساتھ متفق تھا کہ خالد عبداللہ نے کوٹن کی اس ملک سے جڑیں کاٹی ہے وہ دشمن کا ایجنٹ ہے وہ اس کے کیا ارادے تھے وہ پیسے کمانا چاہ رہا تھا بھائی کتنا پیسہ کمال ہوگے تم تم کہاں لے کے جاؤ گے اتنا پیسہ مطلب تمہارے ارادے کیا تھے آج بھی تم کرسی سے چمٹے ہوئے ہو وہاں پہ صرف آز نازم صاحب نے بھی بات کی ٹیکنیکلی بہت زیادہ انہوں نے ساؤنڈ بات کی ڈاکٹر کیسر صاحب نے جو پلان دیا تھا وہ میں نے جو آپ سے ذکر کیا تھا لائے عمل جو پچھلے پرگرام میں ہم سے ذکر کیا تھا تو ڈاکٹر کیسر صاحب نے بھی پلان دیا تھا میں نے بھی ایک پلان دیا تھا خالی شویب صاحب نے بھی دیا تھا زفر واغہ صاحب نے بھی دیا تھا اور اسی طریقے سے دو تین پلانز اور بھی آئے تھے ان سب کی اوپر اس سے اگلے دن پھر ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی ملک طلت صاحب کی سرباہی میں پی سی جی اے کی آفیس ملتان میں اور ایک ہم نے پیپر ایک ساؤنڈ پیپر بنانے کی کوشش کیا امپرویمنٹس تو ہو سکتی ہیں کوئی قرآن حدیث تھوڑی ہے جس میں کوئی چیز دوبارہ سے نہیں ہو سکتی اس کے اندر یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت ساری امپرویمنٹس ہوں گی کام ایک ہی ہونا ہے ان اداروں کو ٹھیک کیا جائے میں نے وہاں پہ ایک بات کہی دے کہ آپ جتنا اچھا بھی پلان دے دے آپ دنیا کا بیسٹ پلان لے آئے اور دنیا کی بیسٹ سائنٹسٹ لے آئے اور دنیا کی بیسٹ لوگ لے آئے اگر یہ ادارے ٹھیک نہیں ہوں گے تو ان کو فیل کر دے گے یہ ایک بنیادی بات ہے یہ ان کو ایسا فیل کریں گے کہ وہ بچارے دم دوا کے بھاگ جائیں گے اور جتنے بھی اچھے پلان ہوں گے وہ سب رددی کی ٹوکری بھی پھیک دی جائیں گے اور یہی یہ لوگ یہ کر رہے ہیں اور امام صاحب ساری عمر کارٹن میں گزری ہے شاہ محمود قرشی صاحب ساری عمر کارٹن میں گزری اب وہ کارٹن سے بھاگ رہے ہیں جہانیہ صاحب جو اس وقت منیسٹر ہے کارٹن میں گزری بھاگ رہے ہیں وجہ یہی ہے کہ پروڈکشن نہیں ہے وہ ڈھائی ڈھائی تین تین سال اس گورنمنٹ کو ہو گیا آئے ہوئے انہوں نے کام نہیں کیا یہی لوگ تھے جنہوں نے واشریف کو بے پروف بنایا یہی لوگ تھے جنہوں نے بھی پلس پارٹی کی حکومت کو بے پروف بنایا اور یہی لوگ ہیں جو تحریک انصاف کی حکومت کو گورنمنٹ بے پروف بنا رہے ہیں بڑے کاریگر لوگ ہیں سلوٹ ہے ان لوگوں کی عصبت پر ان لوگوں کی کاریگری کی اوپر کاش لوگ پروڈکٹیو ہوتے کاش ان کے ذہن صحیح چل رہے ہوتے میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہم اس وقت بیس ملین کارٹن لے رہے ہیں اگر یہ لوگ صحیح کام کر رہے ہوتے ہر جگہ پہ نیپٹیزم ہر جگہ پہ ایڈھاکیزم ہر جگہ پہ نیپٹیزم ہر جگہ پہ ایڈھاکیزم میں ایک تقریب کا خاص طور پر ذکر کروں گا ستار ممن صاحب کی ڈسپوائنٹمنٹ کی باتیں ہو رہی تھی لے کے چل رہے تھے اور انہوں نے ایک دم فضا کو چینج کر دیا وہاں پہ آکے ان کا بہت بہت شکریہ ہوتی شریف لائے ستاسی ہزار ایک کڑ انہوں نے بتایا کہ بلوچستان میں اس وقت کاشت ہونے جاری ہے کے پاس سب پریشان حیران اگلا ڈیسٹینیشن بلوچستان یہ تو سب کو پتا ہے ٹیک اور سندھ کے بہت سے علاقے ہیں ستاسی ہزار ایک کڑ بعد میں پھر ڈسکشن بھی مختلف اور انس پر کیسے پوسیبل ہے یہ فگر کہاں سے آیا میری پھر آج ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے کیلکولیٹ کر کے دیا ان کی کلکولیٹشن میں کہ لازٹ ائر چوبیس ہزار ایک کڑ تو کاشت ہوئی تھی اور جس میں سے پندرہ ہزار نو سو آرگینک بیلز نکلی تھی اور پندرہ ہزار نو سو آرگینک بیلز دو ہزار روپے پریمیم اوپر پہ بکی ہیں یعنی اگر دس ہزار میں عام کارٹن بکی رہی ہے تو وہ بارہ ہزار میں بکی ہیں ٹیک ہے اور آرگینک کے سب سے بڑے باہر جو آرٹیسٹ اور بہت سارے اور بھی ہیں سورتی ہے تو یہ چوبیس ہزار ایکر تو وہاں پہ کاشت ہوا اس سال تیس ہزار ایکر کولو میں آرٹیسٹک گروپ کاشت کرنے جا رہا ہے ان کا ایمو یو ہو چکا ہے ڈبلیو ڈبلیو ایف کے تعاون سے اس کے بعد دس ہزار ایکر خوزدار کے ساتھ یہ جگہ ہے نال وہاں پہ سورتی جو ہے وہ کاشت کرنے جا رہی ہے ان کا ایمو یو ہو چکا ہے سفائر بیس ہزار ایکر یہ بھی خوزدار نال کی علاقے میں ان کا ایمو یو محکمہ ذرا سے ہونے والا ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور انٹرلوپ کی دس ہزار ایکر کی بات چل دیئے تو یہ تقریباً چوراسی پچاسی ہزار ایکر بنتا ہے تو یہ تو ستاسی ہزار جو وہ کہہ رہے تھے تو سامنے یہ کچھ لوگوں نے خود کاش کیا ہوگا ڈبلیو ڈبلیو ایف بہت ایکٹیو ہے وہاں پہ اور میں بلوشستان کے وزیر اعلیٰ کو میں مبارک بات دوں گا ان کے شاباش دوں گا ان کے محکمے کو شاباش دوں گا بہت اگریسیو اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں پنجاب اور اس کے مقابلے میں سندھ سندھ پھر بھی اچھا ہے شاید کچھ موسمی حالات کچھ بیج کچھ معاملات ایسے ہیں وہاں پہ جبکہ پنجاب میں تو ٹوٹل ہر جگہ پہ بربادی ہے ہر جگہ پہ بربادی ہے پنجاب کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں سے خوشخبری آ رہی ہو جہاں سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے بیچ کونسل ہے میں اپنے گاؤں میں گیا ہوں میں نے پہنچ سے زمین داروں سے وہاں پہ جا کے میٹنگ کیا میں سب بیچ بیچ کونسل ہے میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں کیا میں سی سی آ رہی ہی میں فون ڈاکسر زائر صاحب کو کروں انہوں نے پھر سپین کر کے مجھے گھما دینا ہے اور سب لوگ نون بیٹی مانگ رہے ہیں سب لوگ نون بیٹی مانگ رہے ہیں کہ نون بیٹی آپ ہمیں دیجئے اور ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہم وہ کاشت کرے گے بیٹی سے لوگ ایسا ایسا متنفر ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ مارکیٹ ہے آرگینک کی ایک بڑی میا شاہد صاحب ٹاٹا گروپ سے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے ٹیکنیکل تھوڑی سی جو ہے مازلت بہت 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 انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کوشش کریں گے ملکت اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ٹیکنیکلی اگر کوئی زوم میٹنگ میں وہ آ سکیں تو ہم ان کو جو ہے مدو کریں گے اور ان کے ہم وی این اور ان کے گائیڈنس انشاءاللہ لیں گے آسف اینام صاحب اللہ تعالیٰ نے صحیح تھے وہ کوویڈ میں تھے تو وہ بھی چاہ رہے تھے میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی لیکن جو کہ کوویڈ کی وی ایسے بولنا ان کے لئے مشکل ہو رہا تھا تو وہ بات نہیں کر سکے تو انشاءاللہ ہم پوشش کریں گے اگلی میٹنگ میں ہماری دونوں صاحبان موجود ہوں اور ہمیں اپنی وی این اور اپنی گائیڈنس سے نوازیں میں جو بات اس وقت اس میٹنگ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بہت اچھا ہے اور بہت احسن یہ سٹیپ ہے اور چیرمن صاحب کا انجم نسار صاحب کا اور بیورکریٹک پرابلمز ہیں ایف پی سی سی آئی میں بھی موجود ہیں اور آگے بھی ہیں ملک لیکن ہم لوگ ڈیٹرمنڈ ہیں ہم سب لوگ اس وقت جو اس کمیٹی میں شامل ہے ہم ڈیٹرمنڈ ہیں ملک تلس ویل سب ڈیٹرمنڈ ہیں اور اللہ کے حکم سے ہم ان بیورکریٹک ایٹیچیوڈز کو اور وہ ساری چیزوں جو درمیان میں آئیں گے ہم ان سب سے نبراعظمہ ہوں گے اور ہم ان کو دور کریں گے اس ملک کے انٹرسٹ کے لیے اس ملک کے کسان کو ہم واپس لے کر آئیں گے ہم ایم ایس پی منیموم سپورٹ پرائس کی بھی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی اناؤنس ہو اور اس کے بعد ہم ایک پوری گائیڈنس اس وقت محکمہ سی سی آ رہی بھی ہے پی سی سی کی بھی کچھ گائیڈنس آ رہی ہے وہ پیچھے دیکھ رہی ہوں گے ایکٹیو ہیں اللہ کہہ رہے یہ نیت کے ساتھ ایکٹیو ہوں آپ ایکلین کیجئے اگر یہ اچھا کام کریں گے تو میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا جو میں ان کے لیے پروگرام بھی کروں گا اور میں ان کو شاباش بھی دوں گا اور میں ان کا احسان مند بھی ہوں گا میرے ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے میری دشمنی صرف یہ ہے جو میرے ملک کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے میرا بیس لائن صرف یہ ہے میری کوئی لابی نہیں ہے میری لابی صرف وہ لوگ ہیں جو مہنتی ہیں اور ان کے مہنت کا پھل نہیں مل رہا ہمارا کسان ہم سے ناراض ہو گیا ہم نے اس کسان کو واپس لے کر آنا ہے ہم شگر کین اسے ہمارا مقابلہ نہیں ہے ہمارا کسی اور چیز سے مقابلہ نہیں ہے وجہ یہ کہ ہم ان کو خود لے کر گیا ہیں شگر کین کی طرف میز کی طرف آلو کی طرف مرچوں کی طرف اور باقی چیزوں کی طرف وجہ کسان ان کو وہ ریزلٹ کپاس ان کو وہ ریزلٹ ہی نہیں دے رہی تھی چھوٹے چھوٹے سے کاشتکار ہیں آپ مہربانی فرمائیے آج بھی آپ کی کمپین چیک کر لیجئے سی سی آرہائی محکمہ زراد عام کسان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کون سا بیچ لگانا ہے آپ لوگ دفتروں میں بیٹھ کے اپنے نوٹفیکیشنز اپنی ایڈز دیتے ہیں آپ گراؤنڈ پر نہیں جاتے ہیں آپ لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتے ہیں اور رانہ سلیم صاحب کی بہت زیادہ ایک اچھی تقریر تھی انہوں نے ایک بہت زبدس پوائنٹ آیا کہ اگر پی سی جی اے اپنا سیلز ایجنٹ اب نہیں رکھے گی اپنی گائیڈنس کے لیے نہیں آگے بھیجے گی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی اور اس بات سے میں ہنڈر پرسنل متفق ہوں کہ اب پی سی جی اے کو اپنے نمائندے رکھنے پڑیں گے جا کے فارمر کو گائیڈ کریں کہ کون سا بیچ لگائیں اور کون سی پیسٹی سائیڈ استعمال کریں ایک بڑی دکھ کی بات ہے اس بات پر اپنے ویلو ختم کروں گا ڈاکٹر جی سو مل سے میری ذاتی بات ہوئی تھی تر سہیل صاحب کی ان سے بات ہوئی تھی حالانکہ پی سی جی اے والے سارے موجود تھے ہم تو تین چار پانچ لوگ ہوں جو پی سی جی اے کے نہیں تھے تو پی سی جی اے جو اس وقت آن چیئر ہے جو گروپ ہے ان کا کوئی آدمی نہیں آیا تھا اس وقت ہمیں جڑنا ہے ہمیں اپنے اختلافات یا اپنی ناپسندگی دیدگی کو ایک سائٹ پر رکھنا ہے ہمارا ایک ہی گروپ ہے اور وہ گروپ ہے کہ ہم نے کورٹن کو بچانا ہے اس میں ہم سب کی کوششیں شامل ہوں گی آپ اچھا کام کر رہے ہیں آپ نے ٹاس فورس منائی ہے میں اس کے یہ پیچھے چل بھی رہا ہے اور وہ لوگوں سے بات کر رہا ہے اس کے پروگرام میں آپ سے بات کروں گا مجھے بتائیں میں اس ویلوہ کے لئے لوگوں کو بتاؤں گا کہ کتنا اچھا آپ لوگ کام کر رہے ہیں ریکویس صرف یہ ہے کہ آئیں اکٹھے ہوں اور اس ملک میں کورٹن کو دوبارہ سے اس کے ایک صحیح جگہ پہ لے جانے کے لئے ہم سب محنت کریں آپ سب کو بہت بہت شکریہ اسلام علیکم